خیال رکھیے گا دھوم میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ہماری وضائف اور عملیات سے بھی فیض حاصل کر سکتے ہیں آج کی سب سے پیاری بات کی طرف چلتے ہیں کیونکہ میں نے یہ وضائف اور احادیث کا اس لیے رکھا کہ انسان کے جو روح کے غذا ہے وہ بھی انسان کو ملتی رہے اور ساتھ میں نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں بھی آپ تک پہنچتی رہیں پچاس سال کے گناہ آج میں آپ ایک حدیث بتاؤں گی اور ساتھ میں بڑھائی بتاؤں گی وہ آپ کریں انشاءاللہ نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص پچاس مرتبہ کل ہو اللہ احد پڑے مطلب کہ یہ نہیں کل ہو اللہ احد اللہ ہو سمد مطلب پوری سورے نہیں پڑھنی آپ نے صرف اتنا سا لفظ پڑھنا ہے کل ہو اللہ ہو احد اللہ ہو سمد نہیں پڑھنا ٹھیک ہے اس سے آگے سورت نہیں پڑھنی اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ صغیرہ کبیرہ نہیں میں کہہ رہی صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے کبیرہ سچی توبہ سے ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہو یا آپ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو تو پہلے آپ دو نفل پڑھیں نفل ہاں توبہ کے اللہ پاک سے توبہ کے دو نفل اس طرح پڑھیں گے اللہ پاک نیت کریں کسی پر وقت آپ پڑھ سکتے ہیں نیت کریں اللہ پاک نفل دو رکار نماز نفل نفل توبہ وقت توبہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کہنا ضروری ہے دل میں تو چلو نیت ہوپی ہے لیکن اس طرح ضرور کہا کریں وقت توبہ کا مو میرا کعبہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف اللہ کو اکبر آنا فل ادا کریں ٹھیک ہے یہ نفل کی نیت ہے آپ کریں انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی صغیرہ بھی کبیرہ بھی جو بھی گناہ ہے اللہ پاک الحمدللہ سچی توبہ سے معاف ہونے ہیں تو الحمدللہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے اور یہ آپ ضرور الحمدللہ ایک دفعہ یہ جو دروش درود پاک کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ بھی آپ کریں انشاءاللہ کل ہو اللہ کو احد کا بھی کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کی گناہ بھی معاف ہو جائیں گے آج یہ سب سے پیارے بزائق کی طرف چلتے ہیں جو لوگوں کو بہت میں نے دیکھا ہے پریشانی ہیں بہت سے میرے پاس کمر سارے ہیں آپی اتنی زیادہ پریشانی ہیں کہ ہم سے کوئی وفا نہیں کرتا ہم جس سے پیار کرتے ہیں یا وہ ہم سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے چاہے وہ ہمارا بھائی وہ بہن ہو یا ہمارا عزیز ہو یا ہمارا کوئی دوست ہو یا کوئی بھی ہو اور شکروں کے اندر بھی اور بیویوں کے اندر بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں تو یہ میں وظیفہ صرف اتنا کہوں گی کہ جو آج میں وظیفہ بتانے لگی ہوں تو برائے مہربانی کر کے اس کا غلط آپ نے استعمال بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ غلط استعمال کرنے سے پھر نقصان ہی ہونا ہے فائدہ تو کوئی نہیں آپ کا ہونا تو آپ نے اپنا نقصان تھوڑی کرنا ہے آپ فائدہ کریں تو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے الحمدلیل اللہ کے حکم سے دیکھئے گا کتنا نیا وظیفہ ہے اور آپ کو فرق پڑتا صرف اور صرف یا مغنی کا وظیفہ ہے یا مغنی ٹھیک ہے سات سو اکٹالیس مرتبہ یا تین سو اکیس مرتبہ یا پھر ایک سو ایک مرتبہ تیتیس مرتبہ یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت جلدی ضرورت ہے اس وظیفے کی تو کم از کم سات سو اکیس مرتبہ یا پھر سات سو ایک مرتبہ سات سو گیارہ مرتبہ سات سو تیتیس مرتبہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح تین سو دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں جس طرح میں آپ کو کانٹوٹی رہتی ہے اس طرح آپ کر سکیں اول آپ کے دروشیف کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں یا مبنی کا وظیفہ کریں اور ایک چھوٹی سی صورت ہے صورہ کوثر اس کا صورہ کوثر آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے نا صورہ کوثر آپ ایک ہی مرتبہ پڑھو گے اور یا مبنی جن سے آپ نے اتنی کانٹوٹی میں پڑھنی ہے اول آپ کے دروشیف کے ساتھ ایک ہی ملت پہ دروش شیفہ پڑھیں گے آپ یقین مانیں چاہے وہ آپ کا ہسپنڈ ہے چاہے وہ آپ کی ہسپنڈ نہیں تو وائف ہے اگر بہن ہے تو بھائی کر لے اور کر بھائی ہیں تو بہنیں کر لے اور اگر آپ کی فیملی میمبرز میں کوئی اس قسم کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے دوست سے باپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں لیکن جائز کام کے لیے وظائف کو استعمال کیا کریں تاکہ ہمیں بھی گناہ نہ ہو اور آپ بھی جو ان سے ہیں گناہ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ وظیفہ الحمدلیٰ کریں آپ یقین مانیں کہ آپ کے علاوہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دینے والا آپ دعا کریں وظیفہ کر کے آپ دعا کریں اپنے تصور میں دعا کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ فلان انسان کا دل مور دے اگر وہ بے وفا ہے وہ ظالم ہے ٹھیک ہے اللہ پر آپ اس کا دل مور دیں تو یقین مانیں اس کا دل جو سہ پنگل جائے گا اور آپ کے طرف وہ مائل ہو جائے گا دیکھیں توکل مضبوط رکھا کریں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کہہ دیں کہ وظیفہ ہم کر رہے ہیں لیکن ہم یقین اکامل نہیں ہیں مطلب کہ اختہ یقین اکامل کے ساتھ وہ وظیفہ بلکل بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ سب گناہ ہیں اس سن کے کوئی کام نہ کیا کریں جس میں گناہ کی بات آپ کہہ سکیں دعا کر سکیں آپ دعایں مانگ رہے ہیں آپ گناہ کے کوئی بات نہیں کر سکتے اگر آپ اس سخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے کسی پیاروں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بوک پیار کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کو مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبجھ جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنے میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک کنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ